جہاں ایک اور عرب سمیت پشمی دیش اسرائیل حماس کی جنگ روکنے کی بھرپور کوششوں میں جھٹے ہیں وہیں اسرائیل اس جنگ کو اور تیجی سے آگے بڑھا رہا ہے گازہ میں حماس کے صفائے کے بعد اب رفا میں اسرائیل حماس کے پیچھے پڑا ہے وہیں اسرائیل حماس کی اس جنگ میں اب تالیبان بھی کوت پڑا ہے تالیبان نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں ہجباللہ کا ساتھ دینے کے لیے ایک ہزار سے ادھک لڑا کے لیبنان بھیجے ہیں تالیبانی لڑا کے لیبنان کی اور جاتے دکھ رہے ہیں ایکس پر اسے لے کر ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے افغانستان سے پہلی کھیپ میں ایک ہزار سے زیادہ تالیبانی لڑا کے لیبنان بھیجے گئے ہیں جو یود میں ہجباللہ کا ساتھ دیں گے یہ لڑا کے اتیادھونک ہتھیاروں اور ملٹری واہنوں سے لیس ہیں تالیبانی لڑا کے ہاتھ میں ہتھیار لہراتے ہوئے ملٹری واہن کے ساتھ سکیٹنگ کرتے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اسرائیل ہماس یود میں تالیبان کی سیدھی اینٹری نے مدھے پورو ایشیا میں جنگ کا دائرہ اور بڑھانے کا خطرہ بڑھا دیا ہے تالیبان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اربو روپیوں کے امریکی ہتھیار ہیں جسے جو بائیڈن افغانستان میں چھوڑ گئے ہیں وہیں اسرائیلی پردان منتری بنجمن نتنیاہو نے گازہ میں ہماس کے خاتمے کے بعد ہجباللہ کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان کیا ہے نتنیاہو نے کہا تھا کہ گازہ میں ہماس کے خلاف جنگ لگ بگ خاتمے کی اور ہے انہوں نے کہا کہ ہماس کے خلاف گازہ میں جنگ ابھی بھی جاری رہے گی مگر بڑی سنکھیا میں ہماس کے لڑاکوں کے مارے جانے کے بعد اب ادھے کے اسرائیلی سینکوں کی گازہ میں ضرورت نہیں رہ گئی ہے اسی لئے اب ہجباللہ سے حساب چکتہ کرنے کو ہماری سینہ تیار ہے گازہ کے الگ الگ حصے میں ہماس پر چڑھائی کرنے کے بعد اسرائیلی سینہ نے رفا شہر پر آکرمن کر دیا تھا رفا گازہ کے بھی تارک لوتا ایسا شہر تھا جہاں پر دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرن لے رکھی تھی اور رفا پر حملہ کرنے کو لے کر امریکی راشپتی جو بائیڈن نے پی ام نتنیاہو کو چیتاب نہیں دی تھی کہ رفا پر حملہ کرنا اسرائیل کے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے لیکن نتنیاہو نے بائیڈن کی ایک نہیں سنی اور رفا پر حملہ کر دیا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے بیچ سمیہ کا پییا پھر سے گھوم کر وہیں واپس آ چکا ہے جہاں پر بائیڈن ایک بار پھر سے نتنیاہو کو روک رہے ہیں لیکن اس بار جگہ رافا نہیں بلکہ لیبنان ہے جہاں سے ہجباللہ لگاتار اتری اسرائیل کو دہلا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف ہجباللہ کے خلاف پونڈ یدھ چھیڑ سکتی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل ہجباللہ کے ساتھ جنگ لڑنے کی حالت میں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ہجباللہ پر حملہ کرنا آئی ڈی ایف کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود امریکہ نے اسرائیل کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہجباللہ کے خلاف جنگ سے دور ہی رہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ نے ایسا کہا کیوں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ امریکی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل ہجباللہ سے جنگ لڑتا ہے تو اس کا ایر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم پوری طرح سے دھراشائی ہو سکتا ہے کیونکہ ہجباللہ کے پاس ڈرون مسائلوں اور راکٹوں کا ایک بڑا جکھیرہ ہے امریکی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ سمیہ میں ہجباللہ ایک ہی دن میں تین ہزار مسائلیں اسرائیل پر داگ سکتا ہے اور ایسے حالاتوں میں اسرائیل کا ایر ڈیفنس سسٹم ایک ساتھ اتنی مسائلوں کے آگے ٹک نہیں پائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہجباللہ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک مسائلیں ہیں وہیں ہجباللہ کے پرمک حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ شستر لڑاکے ہیں جن کے پاس سیریا میں لڑنے کا ایک لمبا انبھاو ہے اس کے علاوہ ہجباللہ کے پاس ہزاروں لمبی اور چھوٹی دوری کی انگائیڈڈ مسائلیں ہیں ہجباللہ کے جکھیرے میں کئی گائیڈڈ بیلیسٹک مسائلیں بھی ہیں جنہیں وہ زمین کے بھیتر اور موبائل لانچر سے فائر کر سکتا ہے اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہجباللہ کے کامی کیس ڈرون ہے جنہیں بیتے سمیں میں اسرائیلی اے ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ نہیں کر پایا تھا اس کے علاوہ رچمن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فور کاؤنٹر ٹیررزم کی تین سال تک چلی ایک ریسرچ میں ہجباللہ کو لے کر کئی بڑے کھلا سے ہوئے ہیں اور اسی سنسطہ کی ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ ہجباللہ ایک دن کے بھیتر تین ہزار مسائلیں فائر کر سکتا ہے اور ایسا وہ قریب چار ہفتوں تک کر سکتا ہے جس کا سب سے بڑا ٹارگٹ اسرائیل کے اے ڈیفنس سسٹم کو دھراشائی کرنا ہے امریکہ کے تھنگ ٹینک سینٹر فور سٹرٹیجک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز کا کہنا ہے کہ ہجباللہ کی راکٹ اور مسائل شمتاؤں کا پتہ لگا کر انہیں نشٹ کرنا ایک بہت بڑا توہی اٹیک مشن ہوگا اس کے علاوہ امریکی تھنگ ٹینک کی ریسرچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہجباللہ اسرائیل کی گھنی آبادی والے علاقوں پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کئی لمبی اور کم دوری پر حملہ کرنے والی مسائلیں ہیں اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہجباللہ کی آنے والی مسائلوں کی سنکھیا ہوگی جنہیں جانبوچ کر اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو نشٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے رفا میں اسرائیلی سینک کے لیے حملہ کرنا اتنا بھاری پڑے گا اس کا اندازہ خود پی ایم بینجمن نتنیاہو کو نہیں تھا رفا آئی ڈی ایف کے لیے ایک موت کا جال بن گیا ہے جس میں اسرائیلی سینک کال کے موہ میں سما رہے ہیں اور وہیں ہماس کے لڑا کے ان کی موت بن کر پرچھائی کی طرح ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں رفا میں جیسے جیسے دن بیٹ رہے ہیں ویسے ویسے اسرائیلی سینہ ہانفنے لگی ہے اور آئی ڈی ایف کی کمر توڑنے کے لیے گازہ کے تمام پرتیرودی سنگٹھن ایک ساتھ لام بند ہو چکے ہیں اور وہ بے حد ہی چطرائی سے آئی ڈی ایف کو گھیر کر حملے کر رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے دراصل رفا کے بھی تر الکاسم بریگیٹ نے آئی ڈی ایف کے اوپر ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل سے پہلی بار حملہ کیا جس کا اب ویڈیو بھی سامنے آ چکا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ پہلے الکاسم کے لڑا کے اسرائیلی سینکوں کے آرمرڈ پرسنل کیریئر یعنی اے پی سی واہن کی نگرانی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اینٹی ٹینک مسائل سے حملہ کر دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آئی ڈی ایف کا یہ سینک نے واہن مصر اور فلسطینی بورڈر کے پاس تینات تھا جہاں پر الکاسم نے اس کے اوپر ریڈ ایرو نام کے چائنیز ایچ جے ایٹ ایٹ جی ایم سے حملہ کیا ہے آم بھاشا میں اسے ریڈ ایرو گائیڈڈ مسائل کے نام سے جانا جاتا ہے ہم آس کے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم کا ایک لڑا کا پہلے لگاتار آئی ڈی ایف کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آئی ڈی ایف کا سینک نیواہن اس کے ٹارگٹ پر آتا ہے ویسے ہی وہ اس کے اوپر ریڈ ایرو اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل فائر کر دیتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور مہاں موجود ازرائیلی سینک بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی دوران الکاسم کے لڑا کے ایک بار میں کئی مسائلیں ایک ساتھ دھڑا دھڑ فائر کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہاں ای ڈی ایف کا ہیلیکاپٹر مندرانے لگتا ہے جس کی آواز صاف سنی جا سکتی ہے اس کے بعد ریسکیو ٹیم وہاں پہنچتی ہے جس کے اوپر الکاسم کے لڑا کے رجوم راکٹ سے حملہ کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف الکاسم بھرگیڈ نے بھی اسرائیلی سینہ کے اوپر رافہ کے الشابورہ علاقے میں ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یہاں پر الکاسم نے ای ڈی ایف کے دو مرکاوہ ٹینکوں پر حملہ کیا ہے الکاسم بھرگیڈ نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ الکاسم لڑا کا سامنے سے جا رہے ای ڈی ایف کے مرکاوہ ٹینک پر ایک آ ایک روکٹ فائر کر دیتا ہے جس سے ٹینک میں زبردست دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم آس کے دو لڑا کے ای ڈی ایف کے جبت کیے گئے ہتھیاروں کو ایک ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ویڈیو میں آئی ڈی ایف کے کئی راؤنڈز کارتوس نظر آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو میں آگے آسمان میں آئی ڈی ایف کا ایک ہیلیکاپٹر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر بھی الکوز کا ایک لڑا کا روکٹ فائر کر دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو کے علاوہ الکوز بریگیڈ نے نیٹ زریم ایکسس کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جو دکشن پس چم گازا کا ہے الکوز کے ویڈیو میں ایک لڑا کا پیڑوں کے نیچے کمبل اوڑ کر لیٹا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کے بگل میں ایک روکٹ لانچر رکھا ہوتا ہے الکوز کا یہ لڑا کا کمبل میں چھپ کر روکٹ فائر کرتا ہے اور اس کے بعد ترانت کمبل اوڑ لیتا ہے اور اس لانچر کو ایک بوری کے نیچے لگایا گیا ہے جس کے اوپر بھی کمبل رکھا ہوا ہے اس کے بعد فائر کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اسی ویڈیو میں آگے باہر کا نظارہ دیکھتا ہے جس میں دور گھروں کے آس پاس لگاتار دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں میڈلیسٹ میں اسرائیل کے خلاف ہماس اور ہجباللہ اور یمن کے ہوتی کو کھڑا کرنے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے یہاں تک کی سات اکٹوبر دوہزار تیس کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے پیچھے بھی ماسٹر مائنڈ ایران ہی تھا کئی خوفیا ریپورٹس میں یہ بات ساف ہو چکی ہے کہ ہماس کے لڑاکوں کو سات اکٹوبر کا حملہ کرنے کے لیے ٹریننگ اور ہتھیاروں کی سپلائی ایران سے ہی ہوئی تھی یہاں تک کی اسرائیل حملے کی پوری پٹکتہ ایران نے ہی لکھی تھی اور اب جب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ ہجگلہ کو سبق سکھانے کے لیے آرپار کی لڑائی کے لیے تیار ہے تو ایران کے کارکاری ویدیش منتری علی باغیری کانی نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پر آکرمند کیا تو اس کے لیے وہ نرک ثابت ہوگا یہاں تک کی امریکہ نے بھی یہ بات مانی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں ایران سیدھے طور پر کود پڑے گا اور اسی کڑی میں اب ایک بہت بڑا خلاسہ ہوا ہے دراصل یورو نیوز نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا کہ ایران سمرتھت ہزاروں لڑاکے ہجگلہ میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس سے پہلے پی ایم نتنیاہو نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہجگلہ کو بخشیں گے نہیں اور اسی کے ترند بات ایران کے کئی لڑاکوں نے ہجگلہ میں بھرتی ہونے کی اچھا جاہر کی ہے حالانکہ کئی میڈیا ریپورٹس میں اس بات کی پوشتی ہو چکی ہے کہ ہجگلہ کے پاس موجودہ سمیہ میں ایک لاکھ سے زیادہ ششستر لڑاکے ہیں جن کے پاس سیریا میں یدھ لڑنے کا لمبا انوبھو ہے اس کے علاوہ گولہ بارود کے ماملے میں ہجگلہ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ تک مسائلے ہیں اور ایک ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہجگلہ ایک دن میں اسرائیل کے اوپر تین ہزار مسائلے فائر کر سکتا ہے ایسا وہ لگاتار چار ہفتوں تک کر سکتا ہے لیکن بات آتی ہے ایرانی لڑاکوں کی ہجگلہ میں بھرتی ہونے کی تو ہجگلہ پرمک حسن نصر اللہ نے ایران کے اس آفر کو فیلحال منع کر دیا ہے نیو جیجنسی ایسوسیٹ پریس اس کے مطابق نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسرائیل سے لڑنے کے لیے پریابت سنکھیا میں لڑاکے ہیں نصر اللہ نے ایران سیریا اور یمن میں ایران سمرتھت لڑاکوں کا ہجگلہ میں بھرتی ہونے کی گزارش کا آبھار جتایا ہے نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کا دھنیوات کیا ہے لیکن ہمارے پاس پہلے ہی اوچت سنکھیا میں لڑاکے ہیں لیکن اس کو لے کر FDD کے اینلیسٹ ڈیویڈ ڈاؤوٹ کا کہنا ہے کہ ہجگلہ کئی بار اپنی اس طاقت کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقت میں اس کے پاس ہے ہی نہیں نصر اللہ صرف اپنی جنتہ کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنے دم پر اس رائیل کا سام نہ کر سکتے ہیں حالان کی اگر حقیقت میں ہجگل خطرے میں پڑتا ہے تو ایران سمرت لڑاکے سیدھے لیبنان آسکتے ہیں اور اسی کو لے کر 23 جون 2014 کو یون ائٹڈ سٹیج جوائن چیف آف سٹاف کے چیئرمن جنرل چارلز کیو براؤن نے چیتاون دی ہے کہ اسرائیل ہجگل کے ید میں ایران سیدھے ہستک شیپ کر سکتا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہماس کے مقابلے ایران ہجگل کو اپنا سپورٹ دینے میں زیادہ اچھک ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بار بار اسرائیل ہماس کی جنگ روکنے کی بھرپور کوششوں میں جھٹے ہیں وہیں اسرائیل اس جنگ کو اور تیجی سے آگے بڑھا رہا ہے گازہ میں ہماس کے صفائے کے بعد اب رفا میں اسرائیل ہماس کے پیچھے پڑا ہے وہیں اسرائیل ہماس کی اس جنگ میں اب تالیبان بھی کود پڑا ہے تالیبان نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں ہجبال کا ساتھ دینے کے لیے ایک ہزار سے ادھک لڑا کے لیبنان بھیجے ہیں تالیبانی لڑا کے لیبنان کی اور جاتے دکھ رہے ہیں ایکس پر اسے لے کر ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے افغانستان سے پہلی کھیپ میں ایک ہزار سے زیادہ تالیبانی لڑا کے لیبنان بھیجے گئے ہیں جو یود میں ہجبال کا ساتھ دیں گے یہ لڑا کے اتیاد ہتھیاروں اور ملٹری واہنوں سے لیس ہیں تالیبانی لڑا کے ہاتھ میں ہتھیار لہراتے ہوئے ملٹری واہن کے ساتھ سکیٹنگ کرتے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اسرائیل ہماس یود میں تالیبان کی سیدھی اینٹری نے مدھے پورو ایشیا میں جنگ کا دائرہ اور بڑھانے کا خطرہ بڑھا دیا ہے تالیبان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اربو روپیوں کے امریکی ہتھیار ہیں جسے جو بائیڈن افغانستان میں چھوڑ گئے ہیں وہیں اسرائیلی پردان منتری بنجمن نتنیاہو نے گازہ میں ہماس کے خاتمے کے بعد ہجبولہ کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان کیا ہے نتنیاہو نے کہا تھا کہ گازہ میں ہماس کے خلاف جنگ اب ہی بھی جاری رہے گی مگر بڑی سنخیہ میں ہماس کے لڑاکوں کے مارے جانے کے بعد اب ادھے کے اسرائیلی سینکو کی گازہ میں ضرورت نہیں رہ گئی ہے اسی لئے اب ہجبولہ سے حساب چکتہ کرنے کو ہماری سینہ تیار ہے جیسے جیسے اسرائیل اور ہجبولہ جنگ کے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے اسرائیل کی مشکلیں اور بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ پہلے تو یمن کا ہوتی صرف کمدوری کے ہتھیاروں سے اسرائیل امریکہ اور انی پششیمی دیشوں کے جہازوں پر حملے کر رہا تھا لیکن اب اس کے پاس ایسے ہتھیار آ چکے ہیں جو سی دھے تیل عویو میں تبا ہی مچا سکتے ہیں دراصل ہوتی نے عرب ساغر میں اسرائیل کے ایک جہاز پر سودیشی ہائیپر سونک مسائل سے حملہ کیا ہے ہوتی کا دعویٰ ہے کہ اس کی پہلی ہائیپر سونک مسائل ہے جسے اسرائیل ساغر کے بندر گا والے شہر ایلت پر داغ گیا تھا اور اس حملے کے بار ہوتی نے کہا تھا کہ اس کا حملہ ایک دنگ سٹی رہا ہے لیکن حملے میں کسی کے حطاحت اور نقصان کی خبر نہیں آئی تھی اور اب MSC سارا وی پر ہائیپر سونک مسائل سے حملے کی ملیٹری میڈیا کے جریہ ساج کی جائیں اللہ کی اچھ سے لیکن اب ہوتی کی اس نئی مسائل سے میڈل ایس میں ایک بڑی تباہ ہی آسکتی ہے وہ اس لیے کہ ہوتی اب لمبی دوری کے ٹارگیٹ پر حملہ کرنے میں سکشم ہو گیا ہے اس کا سبوت MSC سارا وی جون دوہزار چوبیس کو ایڈن کی کھاڑی سے قریب ساڑھے چار سو کلومیٹر دور نشتون کے دکشن پس چم میں تھا اور تب ہوتی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ جہاز پر حملہ ہوا تو یہ یمن کے سکوٹر آئیلنڈ کے پاس ابودابی کے لیے جا رہا تھا اور تب ہی ہوتی نے اس جہاز پر حملہ کر دیا یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا حملہ ایک دم سٹیک رہا ہے لیکن بریٹین کی مریٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی یوکی ایم ٹی ایم ٹی او نے الگ ہی بیان دیا ہے اس ایجنسی کا کہنا ہے کہ جہاز کے ماسٹر نے جہاز سے بے حد قریب ایک دھماکی کی سوچ نہ ہمیں دی اس حملے میں چالک ڈل سرکشت ہے اور جہاز اب اگلے بندرگاہ کے لئے آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے اس سے پہلے بھی لمبی دوری پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان میں سے ادھک 555 سے 600 کلومیٹر دور ہوا تھا اور اس سے پہلے مارچ 2024 میں ہی خبر آئی تھی کہ ہوتی نے خود کی ہائپر سونک مسائلوں کی منوفیکٹر شروع کر دی ہے جو میک آٹ کی سپیڈ تا کوڑان بھر سکتی ہے اور ان ریپورٹس کی وجہ سے ہن مہا ساغر میں ہوتی ویڈیو اور فوٹو ریلیز کیا تھا جس کا نام اس نے ہاتیم ٹو رکھا تھا